اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے موسٹلی میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ آٹو واشنگ مشین میں کپڑے صحیح صاف نہیں ہوتے سپیشلی کف اینڈ کالر ویسے ہی میلے رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ کیا آٹو واشنگ مشین میں سوپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور سوپ کے یوز سے بھی کپڑے صاف ہوں گے یا نہیں تو فرینڈز میری آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ آٹو واشنگ مشین میں کپڑوں کو زبدست کیسے صاف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا آپ کو سوپ یوز کرنا چاہیے یا نہیں بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ کو سارے قویسٹنز کے آنسر مل جائیں گے اور انشاءاللہ آگے آپ کے کپڑے بھی صاف اور شفاف دھولیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پہلے قویسٹن کی طرف کہ کیا آٹو واشنگ مشین کپڑوں کو صاف دھوتی ہے یا نہیں تو فرنڈز اگر آپ سمپلی ڈیٹرجنٹ کے ساتھ کپڑے دھو رہے ہوں گے تو آپ کے کپڑے کبھی بھی صاف نہیں ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے میں نے ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کیے میں نے ڈیفرنٹ ڈیٹرجنٹ کو یوز کیا لیکن میرے کپڑے صاف نہیں دھولے پھر میں نے ڈیٹرجنٹ کے ساتھ سوپ کا یوز کیا کون سا سوپ یوز کیا میں ہمیشہ آٹو واشنگ مشین کے لیے صوفی کا سوپ استعمال کرتی ہوں ہمارے کنٹری میں یہ سب سے بیسٹ سوپ ہے اور اس کے ڈالنے سے آپ کے کپڑے ایک دم صاف ہو جاتے ہیں بہت اچھا جاگ پڑ یوز کرتا ہے اس لیے میرا فرمولا ہے کہ سوپ پلس ڈیٹرجنٹ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ سوپ کے یوز کرنے سے کپڑوں میں سے سمیل آتی ہے تو یہ والا سوپ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے استعمال سے کپڑوں میں سمیل نہیں آتی لیکن پھر بھی اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ سوفنر کا یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں واشنگ مشین میں سوپ کو کیسے یوز کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ کمپنیز والوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آٹو واشنگ مشین میں آپ نے سوپ کا یوز نہیں کرنا کیونکہ یہ اس کے لئے ڈیزائن نہیں ہوتی تو پھر ہمیں سوپ کو کیسے یوز کرنا چاہیے کہ ہماری مشین کی ایفیشنسی پہ بھی فرق نہ پڑے اور ہمارے کپڑے بھی ایک دم نیٹ ہو جائیں تو اس کے لئے آپ نے سوپ کو میشہ سوکس کے اندر ڈال کر یوز کرنا ہے تو جی اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک واش کے لئے ہمیں کتنا سوپ یوز کرنا چاہیے تو فرنڈز یہ دیکھیں میرے پاس ایک پیس ہے سوپ کا اس کو ہم کٹ کریں گے فور پارٹس میں تو اس طرح سے آپ نے سوپ کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے سوف سا ہوتا ہے ایزلی یہ کٹ ہو جائے گا تو یہ ہم نے اس کو ٹو پارٹس میں کٹ لیا اب ہم اس کو کر دیتے ہیں فور پارٹس میں ڈیوائیڈ تو اس طرح سے آپ نے فور پارٹس بنا لینے ہیں اب ایک واش کے لئے ہمیں اس ایک پارٹ کو یوز کرنا ہے ہم اس کو اس طرح سے باریک باریک سلائسز میں کٹ لیں گے یہ جیسے میں آپ کے سامنے کٹ رہی ہوں ایزلی کٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو کٹ کرنے میں تو یہ دیکھئے میں نے اس کے تھن سلائسز کٹ لیے ہیں اب ہم ان سلائسز کو ڈال دیں گے ایک ساکس کے اندر اس طرح سے کوئی بھی ایک ساکس لے لیں اور اس کے اندر اس ساکس کو ڈال دیں ساکس کے اندر ساکس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے گرہ لگا دیں گے تاکہ یہ اوپن نہ رہے اور سابند ڈریکٹلی مشین کے اندر شامل نہ ہو تو بس اب یہ مشین میں جانے کے لئے تیار ہے تو فرنڈز یہ ہے میتھڈ جس کے ذریعے سے آپ نے ساکس کو واشنگ مشین میں یوز کرنا ہے کبھی بھی ڈریکٹلی ساکس کو یوز مت کیجئے گا اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے واشنگ مشین میں نیٹ انڈ کلین ہو کف اچھے سے صاف ہو جائیں تو آپ نے ڈیٹرجنٹ کے ساتھ سوپ کی اتنی مقدار کو یوز کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا سمیل کا ایشو ہوتا ہے تو پھر آپ نے ساتھ میں سوفنر کو بھی ایڈ کر دینا ہے فرنڈز اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ہر واش میں سوپ کا یوز کرنا چاہیے نہیں جو آپ کے کوئیر کپڑے ہوتے ہیں جن کے کف یا کالر زیادہ گندے ہوتے ہیں جیسے بچوں کے یونی فارم وغیرہ یا آپ کی بیڈ شیٹ وغیرہ ان کے اندر آپ نے سوپ ڈالنا ہے ہر کپڑے کو دھوتے ہوئے سوپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یا جن کپڑوں کو آپ فیل کرتی ہیں کہ یہ ویسے صاف نہیں ہوں گے اور ان پر زیادہ سٹین موجود ہیں ان کے اندر آپ سوپ کا یوز کریں گے تو فرنڈز یہ تھی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو سارے کوسٹنز کے آنسر مل گئے ہوں گے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے یوزفل رہی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے مزید موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لئے نئی اور انفرمیٹیو ویڈیوز لاتی رہوں اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ